بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچن فلوکس وید نوشین تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو آج لے کے آئی ہوں آپ کے لئے چکن کراہی کی بہت ایزی سمپل اور کوئک ریسپی جو کہ بہت جلدی بن جائے گی اور ٹیسٹ میں بھی بہت آلہ ہے تو آپ اسے بنائیے گا ضرور اس طریقے سے پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تو چلیے بناتے ہیں ایک مزیدار سے کوئی کسی چکن کراہی جو کہ آپ عید پر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے عید سپیشل کراہی بھی ہو سکتی ہے تو چلیے اسے بنائیے میرے ساتھ اور انجوائے کیجئے اپنی عید تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی چکن کراہی بنانے کے لئے میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور اس میں اس طرح کٹس لگا لیا ہے میں نے تھوڑے بڑے پیس کروائے ہیں آپ کی مرضی آپ اس سے بھی بڑے کرائیں میں نے چکن اسے فرائی کرنا ہے پہلے ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اسے چھیڑنا بلکل نہیں ہے چار سے پانچ منٹ اسے ڈھک کر پکائیں گے ایک سائٹ سے تاکہ تھوڑا سا چکن ہمارا ٹینڈر بھی ہو جائے جب تک چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو ہم اس کے لئے ایک اچھا سمسالہ تیار کرتے ہیں پین یہاں پر میں نے چولا آن کر دیا ہے اور اس میں ایک چمچ میں نے سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے اور ایک چمچ اس میں سفیز زیرہ ہے ان دونوں کو ہم کریں گے ڈرائی روست میڈیم فلیم پر تو یہاں یہ روست ہو رہا ہے اور بہت اچھی سی اس میں اسے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے جلانا نہیں ہے بس اچھی سی خوشبو آنے تک اسے روست کرنا ہے یہاں پر اور یہ یہاں ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم نکار لیں گے یا تو اب اسے بلکل فائن پورٹر بنا لیں یا اسے دردرہ سا پیس لیں میں اسے تھوڑا سا دردرہ سا پیس رہی ہوں تو اسے اس کی بہت اچھی سی خوشبو آتی اور مسالہ بہت اچھا بنتا ہے یہ ہمارا یہاں تیار ہو گیا ہے اتنی دیر میں ایک سائیڈ اس کی چکن کی فرائی بھی ہو گئی ہے اب اسے ہم فلپ کر دیں گے اس طرح تاکہ اس پہ دوسری سائیڈ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور براؤن اسپورٹ سے اس پہ بن جائیں تو یہ بہت اچھا سا اس طرح چکن پہ کلر آ جاتا ہے اور کڑھائی میں بہت خوبصورتی پیدا کرتی ہے اس طرح کا چکن تو اس طرح میں نے اسے تین سے چار منٹ دوسری طرف بھی پر ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اب یہ تیار ہو گیا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں بہت اچھا سا اس پہ کلر آیا ہے ہمارے چکن پر تو اب اسے یہاں پر الگ کر کے رکھ لیں گے ایک سائیڈ پر اچھا جی یہاں ایک باول میں میں نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور اس میں وہ جو میں نے سوکا دھنیا اور زیرہ کا پاودر تیار کیا تھا وہ ڈال دیا ہے یہ بہت اچھا سا مسالہ ہم خوشبودار تیار کر رہے ہیں اور اس میں اب میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پاودر ان سب کی کونٹیٹی آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ڈالیں گے جی اس میں کسوری میتھی اور یہ ہمارا اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے اچھا جی چکن کڑاہی کے لئے یہاں پر لسن ادرہ کا پیسٹ بھی لے لیا ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے چھے ٹیماتر ہیں سبز مرچے ہیں تین لیمن ہے ٹیماتر اگر بڑے ساز کے ہوں تو آپ چار لیجئے گا میرے پاس چھوٹے تیزلے میں نے چھے لیا ہے اچھا جی اسی آئل میں ہری مرچیں فرائی کرنے کے لئے رکھ دیئے میں نے اور دو سے تین منٹ کے لئے سے ڈھک دیا ہے تاکہ مرچیں اچھ لینا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر مرچیں فرائی ہو گئی ہیں اس طرح پلٹ کر انہیں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بلکل نہیں جلانی ہے تھوڑی سی فرائی کرنی ہے ایسے اور اب اسے نکال لیں گے ہم تو اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اس وقت کیچن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مرچیں فرائی کرنے کے بعد الگ نکال لیں گے ہم اچھا جی اسی آئل میں اب میں نے کٹا ہوا لیسن اور کٹا ہوا ادرگ بھی ڈال دیا ہے دو منٹ سے بھونیں گے ہلکا سا تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور پھر اس میں ٹیمارٹر کٹ کر کے ڈال دیا ہے تو میں نے چھے ٹیمارٹر یوز کی ہیں کیونکہ میرے پاس ٹیمارٹر چھوٹے تھے آپ چاہیں تو بڑے ہوں تو آپ چاری کیجئے گا تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے نمک کا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کیجئے گا لیکن یہ بلکل پرفیکٹ رہا تھا دو منٹے سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے جی ہم نے فرائی کیا ہوا چکن اب اسے اچھی طرح سے کریں گے مکس تو یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے یہ گڑائی بہت سمپل مسالے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا پورے ویڈیو دیکھئے گا اینڈ تک تو اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ تھا جو ہم نے دو کپ ڈالا تھا میں پہلے نکالنا بھول گئی تھی میں اب نکال رہی ہوں آپ چاہیں تو لہسن ادرک کا پیس ڈالنے سے پہلے ایکسٹرا آئل جتنا بھی ہے وہ آپ نکال لیجئے گا صرف ایک کپ رہنے دیجئے گا اچھا جی تو اسے بھوننے کے بعد تھوڑا سا وہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا سارے چیزوں کا وہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی تین لیمن کا میں نے جوس ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ادرک میں نے جولین کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ ہی ڈال دی ہے اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کیونکہ ہر دھنیا کے بغیر کڑائی کی خوبصورتی نہیں ہوتی تو اسے اب اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ ہماری بہت ہی سمپل اور چھٹ پٹ چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے اس کے اوپر جو ہری مرچے ہم نے فرائی کی ہوئی تھی وہ بھی رکھ دی ہیں اور اب اسے تین سے چار منٹ کے لیے میں دم پر رکھ دوں گی ہماری چکن کڑائی تیار ہوگی تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اتنی دیر میں میں نے ایک کوئلہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس کے بار بی کیو ٹچ دیں گے اگر یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو بار بی کیو کی خوشبو تو آپ نہ کیجئے گئی ہے اچھا جی فائل پیپل میرے پاس نہیں ہے تو میں نے ایک پیالی رکھ دیا اس پر کوئلہ رکھ دیا اور تھوڑا سا آئل اس پر ڈال کے تو اسے ڈھک دیا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے تو اس میں اس کے بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی ایک منٹ بعد اس کا ڈھکن ہٹائیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہماری چکن کڑائی بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے بہت اچھی سی اس میں بار بی کیوں گی خوشبو بھی آ رہی ہے بہت سمپل مسالے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیئے اسے اب کرتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیجئے جی ہماری چکن کڑائی بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے بہت کوئی کریسپی ہے بہت مزیدار ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس پر براؤن کلر آیا ہے فرائی کرنے سے آپ اسے عید پر بنائیے اور انجوائے کیجئے فیملی کے ساتھ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے فرین اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملوں گی کسی اور نئی ریسے بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خوب انجوائے کیجئے اللہ حافظ